آپ سب سپرمن اور اس کے شکریوں کے بارے میں تو جانتے ہوں کہ سپرمن کو من آف سٹیل بھی کہا جاتا ہے پر یہ سب صرف فلموں میں ہوتا ہے لیکن اس صدی میں ایک سات سال کی بچی کو گرل آف سٹیل کہا گیا ہے ایویل انگمہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے تو چلیے اس بچی کے بارے میں جانتے ہیں یہ ستارن سات سال کی دکھنے والی بچی کا نام اولیویا فانزورت ہے اور اس کی خوبیاں یہ ہے کہ یہ بچی کبھی تھکتی نہیں ہے کافی دنوں تک نہ تو اسے بھوگ لگتی اور نہ ذرا سا بھی درد محسوس ہوتا یہ بلکل فلموں جیسا لگ رہا ہوگا پر یہ اصلی میں ہوا ہے یہ ایک ایسی جنیٹک بیماری ہے جس کا کوئی نام تک نہیں ہے ڈاکٹرز اس کو بائونک چائلڈ کہتے ہیں یہ لکشن کچھ اور لوگوں میں بھی ہیں پر یہ صرف ایک لوتی بچی ہے جس کے پاس یہ تینوں لکشن ہیں اولیویا بینا کھائے اور نیند کے آرام سے ساتھ اٹھ دن نکال لیتی ہے اولیویا کی ان بیماریوں کو ایک نام دیا گیا جس کو کہا گیا کرومزوم سکس ڈیلیشن اس جنیٹک بیماری کا تب پتہ چلا جب دوہزار سولہ میں اولیویا اپنی ماں کے ساتھ پارک جا رہی تھی اور سڑک پر اسے گاڑی نے ٹکر مار دی اور وہے کافی دور تکرگڑ کر گئی یہ سب دیکھ کر آس پاس کے لوگ حیران ہو گئے لیکن اولیویا چپ چاپ اٹھ کر بنا روئے اپنی ماں کی طرف اٹھ کر چلنے لگی ایسا لگا کہ بچی کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے پر اسے کافی چوٹے آئی تھی شریر پر ٹائر کے نشان تھے اور اسے فٹا فٹ آسپٹل لے جایا گیا ان چوٹوں سے اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوا یہ کافی حیران کر دینے والی گھٹنا تھی کہ اتنی چھوٹی بچی اتنے چوٹے لگنے کے بعد بھی روئی کیسے نہیں ایک اور گھٹنا تھی جب ایک بار گرنے کے کارن اسے ہونٹ پر کافی گہری چوٹ آئی تھی اور اسے کافی دیر تک پتہ بھی نہیں چلا تھا جب تک اس کے ماتبہ پتہ نے نہیں بتایا ہونٹ پر بعد میں پلاسٹک سکرچری کروائی گئی تو چلیے بات کرتے ہیں اس بیماری کے بارے میں ویسے تو اسے کرومزوم ڈسورڈر کہتے ہیں جب ڈینے سٹرکچر مسنگ ہو کچھ زیادہ ہو یا ٹیڈا ہو ایک مشہور کرومزوم ڈسورڈر ہے ڈاؤن سنڈروم پر اولیویا کا ڈسورڈر ایک دم ہٹ کے ہے زیادہ بائیوریجی میں نہیں جائیں گے عام جنتہ کے لئے کافی بورنگ اور کنفیوزنگ ہو جائے گا سمپل میں بتائیں تو ایسا سمجھئے کہ جیسے اس بچی میں درد کو محسوس کرنے کے جینز ہی نہیں ہیں اتنا بتاتے ہیں کہ اولیویا بچپن سے رو ہی نہیں اور اس کے بال بھی بہت دیرے بڑھتے ہیں اولیویا کو نیند نہ آنا بھوک نہ لگنا یہ سب جنیٹک ڈسورڈر کے کارن ہے جس میں ڈاکٹرز ابھی ریسرچ کر رہی ہیں کہ یہ سب سمبھو کیسے ہیں فلموں میں یہ سب عام بات ہے پر نہ تو کوئی ایکسپریمنٹ کرے نیچرلی یہ سب ہونا بہت ہی چوکا دینے والا ہے کیا ہو کیا اس بچی کی زندگی نہ تو جسے بھوک لگتی نہ تو نیند آتی اور نہ درد ہوتا یہ اصلی کی گرل آف سٹیل ہے اگر آپ کی زندگی ایسی ہو تو آپ کو کیسا لگے گا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بھی رہسے میں یہ ویڈیو کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں